کیا آپ کو معلوم ہے فال پری ٹو سمتھنگ ار سمون کا استعمال کیا ہے؟ یعنی سپوکن انگلیس میں آپ کو کب بولنا چاہیے فال پری ٹو سمتھنگ ار سمون؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے فال پری ٹو سمتھنگ ار سمون کا میننگ ہوتا ہے کسی کا سکار ہو جانا یا کسی کے بہکاوے میں فنج جانا یعنی جب کوئی انسان کسی انسان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے یا اس کے بہکاوے میں فنج جاتا ہے تو وہاں پر ہم بولتے ہیں فال پری ٹو سمتھنگ ار سمون کیسے آئیے کچھ ایکجامپرز دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں جیسے مان نیجی اگر آپ کو کہنا ہو اکثر اس عمر کے لڑکے نسے میں فنج جاتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی اکثر اس عمر کے بچے نسے میں فنج جاتے ہیں یا نسے کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں میں نے اپنے سینٹینس میں بولا فال پری ٹو جس کا مطلب ہوا شکار ہو جاتے ہیں یا فنج جاتے ہیں جیسے مان نیجی اگر آپ کو کہنا ہو بہت سارے لڑکے اپنے کسور عوستہ میں یعنی ٹینیج میں غلط عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا غلط عادتوں کے بہکاوے میں فنج جاتے ہیں تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یہاں میں نے اپنے سینٹینس میں بولا فال پری ٹو جس کا مطلب ہوا شکار ہو جاتے ہیں یا فنج جاتے ہیں یعنی برے کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں یا برے کاموں میں فنج جاتے ہیں مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو ہمیں دوسرے کے سکھ سبداؤں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے یا ہمیں دوسرے کے سکھ سبداؤں کے چکر میں نہیں فسنا چاہیے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی ہمیں دوسرے لوگوں کی لگزری یعنی سکھ سبداؤں کا شکار نہیں ہونا چاہیے یا ان کے سکھ سبداؤں کے بہکاوے میں نہیں فسنا چاہیے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو وہ برے اثر کا شکار ہو گیا تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی وہ برے اثر کا شکار ہو گیا یا برے اثر کے بہکاوے میں فس گیا تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے سیکھا کہ فال پریٹو سامتھنگ اور سامون کا استعمال کب کرنا ہے